تو اب ضروری ہے کہ وسیع بھی تو اعلان کرے نا تو ممبر سنونی پر آ کر علی سے پوچھا گیا یا علی آپ کون ہیں آپ کا مرتبہ کیا ہے تو علی نے اسی لہجے میں جواب دیا انہی الفاظ کے ساتھ جواب دیا کہ کن تو وسیعاً و آدم بین الماہبتی میں اس وقت من ابی تھا میں وسیع تھا کہ جس وقت آدم آبوگل کے درمیان تھا توجہ فرما رہے ہیں آپ بہت تیزی سے مجھے منزلیں تیہ کرنا اس لیے میرے پاس بہت لڑا مقتصر ہے لیکن آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں تو میرے اندر موت پڑھتی جا رہی ہے تو آپ دیکھئے یہ ہے پیغمبر کا مستقر یہ ہے پیغمبر کا تسلسل کہ اگر آج عذاب نہیں آ رہا تو تسلیل کرنا پڑے گا کسی نہ کسی صورت سے وجود محمد ثابت ہے کسی نہ کسی صورت سے وجود محمد ثابت ہے تو اب میرے عزیزو اب یہ تو ہے آج کا تسلسل نور محمد اس کی اتداء کیا ہے جہاں سے بات آگے پڑھائی جائے اس کی اتداء کیا ہے تو میرے عزیزو لکھ دیا امام محمد ابن اسمائید بخاری صحیح بخاری حدیث نمبر سات ہزار چار سو اٹھارہ امام بخاری حدیث نمبر سات ہزار چار سو اٹھارہ لوٹ کر لیں اور لوٹ ہو رہا ریکارڈ ہو رہی ہے بھائی حدیث نمبر سات ہزار چار سو اٹھارہ امام محمد ابن اسمائید بخاری علیہ رحمہ اپنی صحیح میں حدیث لکھ رہے ہیں اور اپنا ایک جھبا لکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ لَمْ يَكُنْ شَيْنْ غَيْرُهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا سلامت رہے ہیں میرے ساتھ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا اجازت سے بات آگے بڑھائیں گے محمد ابن اسمائید بخاری علیہ رحمہ لکھ رہے ہیں اللہ وَلَمْ يَكُنْ شَيْعُنْ غَيْرُهُ اور اس وقت اس کا کوئی غیر نہیں تھا ایسی بولتے جائیں سمام بخاری کا جمعہ اس کو ضائع نہ کریں بہت بڑے عالم ہیں عالم اسلام ہیں اللہ تھا اور اس کے ساتھ اس کا کوئی غیر نہیں تھا یعنی صرف اللہ تھا اور اللہ کے علاوہ کوئی غیر نہیں تھا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا اور اس وقت عرش پانی پر تھا اچھا ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیر نہیں تھا اور دوسری طرف صرف اللہ فقار صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت بھی عرش پانی پر تھا یعنی کہا آپ بیٹھے بھائی وَكَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيُّنْ غَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَا اللہ تھا اور اس کے ساتھ اس کا کوئی غیر نہیں تھا اس وقت بھی عرش پانی پر تھا یعنی اللہ کے علاوہ کوئی غیر نہیں پھر یہ عرش اور پانی کیا ہے آپ پہنز رہی ہیں نا کوئی مشکل بات تو نہیں ہے اور اسی پر مجھے گفتگو کو تمام کرنا رہا ہے اللہ تھا اور اس کا کوئی غیر نہیں تھا یعنی صرف وہی تھا میں ممبر پہ بیٹھا ہوں میرے ساتھ ممبر پہ کوئی اور نہیں ہے اور میں کہوں کہ میرے ساتھ جب میں ممبر پہ تنہا ہوں تو میرے ہاتھ میں تذبیح ہے تذبیح میرے وجود کا حصہ اس لیے کہ مجھ سے مز ہوئی ہے میرے ساتھ کی عواز تو اب میں نے کہا اللہ تھا اس کا کوئی غیر اس کے ساتھ نہیں تھا اس وقت عرش پانی پر تھا اس کا مطلب ہے کہ نہ عرش اس کا غیر ہے حدیث کا تجزیہ ایسی ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ امام بخاری نے ہر حدیث کو چھان پٹک کر لکھا ہے ناپ دول کر لکھا ہے کوئی حدیث انہوں نے غیر اس سطحہ رابی سے لکھی ہی نہیں ہے ہر روایہ دنہوں نے سطحہ رابی سے لکھی ہے مسترد رابی سے لکھی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پانی عرش پانی پر تھا اور اللہ کے علاوہ کوئی غیر نہیں تھا تو اب تلاش کرو یہ عرش کیا ہے اور پانی کیا ہے جو کہ اس کا غیر نہیں ہے جو کہ اس کا غیر نہیں ہے یہ عرش کیا ہے اور پانی کیا ہے تو میں ساری منجلے قطع کرتے ہوئے ایک آیت آپ کے حوالے کرتا ہوں اجازت ہے سور مؤمن میں ارشاد فرمایا یعنی وہ لو جملہ اگر جایا ہوا تو بری تقریص آیا ہو جائے گی یعنی اللہ جو ہے وہ زبیل اقول کے لئے استعمال ہو رہا ہے اللہ دینہ وہ لو اللہ دینہ یحملون الارش ومن حاولہ یسبحون بحمد ربہم ویمنون بہم ویستغفرون للدین آمن کہ وہ لو کہ جو ارش کو اٹھائے ہوئے تھے یہ تیرے اگر سمجھ گئے ہیں پیچھے والوں سے میں نے کہا تھا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے بتاتے رہے ہیں یہ جملے آپ تک پہتے ہیں وہ لو کہ جو ارش کو اٹھائے ہوئے ہیں یحملون الارش ومن حاولہ وہ لو جو ارش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ جو ارش کا تواف کر رہے ہیں یسبحون بحمد ربہم وہ اپنے رب کی تذبیح کر رہے ہیں ویمنون بہم اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں ویستغفرون للدین آمن اور ایمان والوں کے لئے استغفار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ارش کو اٹھائے ہوئے ہیں اس کا مطلب ہے قرآن کی زور مومن کی آیت میں نے آپ کی حوالے کی ہے اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ارش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور کچھ ہیں جو ارش کا تواف کر رہے ہیں بات پہنچ گئی اور امام بخاری نے کیا کہا کان اللہ ولم یکن شہیون غیرہو وکانا ارشہو علی الما اللہ تھا اور اس کا کوئی غیر نہیں تھا اس وقت بھی ارش پانی پر تھا یعنی پانی نے ارش کو اٹھایا ہوا تھا اب تلاش کرو پانی کون ہے جس نے ارش کو اٹھایا ہوا ہے اب تلاش کرو یہ پانی کون ہے جس نے ارش کو اٹھایا ہوا ہے جس نے ارش کو اٹھایا ہوا ہے یہ دو باتیں آپ کے ذہن میں پہنچ گئے اب میں نتیجہ آپ کے حوالے کرو تیار ہے سر جس تک میری آوال نہ پہنچے کوئی ہن اٹھا کے اپنی آوال میں اس تک پہنچا دے اللہ نہیں اللہ تھا اس کے ساتھ کوئی غیر نہیں تھا اس وقت ارش پانی پر تھا یعنی پانی نے ارش کو اٹھایا ہوا تھا آیت کیا کہہ رہی ہے اللہ دینا یحملون الارش وہ لوگ جنہوں نے ارش کو اٹھایا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ارش کو اٹھایا ہوا ہے اب وہ کب سے ہیں یہ تیرا ہے سلامت رہے ہیں اب وہ کب سے ہیں کب سے ہیں وہ جب سے ہیں کہ جب سے ارش کو پانی نے اٹھایا ہوا ہے اور ارش نے پانی کو جب اٹھایا ہوا ہے تو اس وقت اللہ کا کوئی غیر نہیں ہے اس کا مطلب ہے ارش بھی اللہ کا غیر نہیں ہے اور جس ارش کو پانی نے اٹھایا ہوا ہے وہ بھی اللہ کا غیر نہیں ہے تو یہ پانی جو ہے جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے یہ ہے کون اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ سے بلا فصل ہے اللہ سے بلا فصل ہے اب جملہ آپ تک پہنچا دوں نبی جی آپ تک پہنچا دوں کہ وہ کون ہے کہ جو ماں ہے الماں ہے جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے تو الماں وہ ہوگا جو اپلے مخروف ہوگا الماں وہ ہوگا جو اپلے مخروف ہوگا تو دنیا سر مارتی مارتی مر جاتی نہ پتہ چلتا کہ یہ الماں کون ہے جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے اور یہ عرش کون ہے یہ الماں کون ہے یہ جو اللہ کا غیر بھی نہیں ہے دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا اگر محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ ممبر پر بیٹھ کر جللہ اصحاب کرام سے یہ نہ کہتے کہ اول ماں خلق اللہ نوری سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا ہے سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا ہے اس کا مصطب ہے اول مخلوق مصطفیٰ اول مخلوق مصطفیٰ اب یہاں میں آپ تک ایک جملہ پہنچانا چاہتا ہوں اور جملہ بہت اہمدرین کتاب سے ہے سیرتِ حلبیہ میں لکھا ہے اور اللامہ قستلانی میں مواہبِ لدنیہ میں لکھا دو حوالے دے دیئے بھائی ٹھیک ہے دو حوالے آپ کے لئے دے دیئے میں نے کہ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبر مسجدِ نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے ممبر پر تشریف فرماتے ہیں اور اپنی شان بیان کر رہے تھے اپنی منزلت بیان کر رہے تھے ایسے میں پیغمبر نے امت کو مخاطب کر کی طاقت ان اللہ تعالی قد خلقا قبل الاشیاء نور و نبی کیوں کا اللہ نے تمام اشیاء سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو خلق کیا اب دیکھنا کہ پیغمبر کیا کرے اب جملہ مکمل ہونے جا رہا ہے کس چیز سے خلق کیا اللہ نے تمام اشیاء کی تقلیق سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو خلق کیا کس چیز سے خلق کیا من نور ہی اپنے نور زاد سے دیکھئے مصطفیٰ کا ذکر ایسے ہی سنا جاتا ہے مقام مصطفیٰ ایسے ہی سنا جاتا ہے مقام رسالت ایسے ہی سنا جاتا ہے یہ مصطفیٰ کا تذکرہ ہے محمد مصطفیٰ کا تذکرہ ہے عبداللہ کے بیٹے کا تذکرہ ہے تو ایسے ہی سنا جاتا ہے اور بعد تب موری یہی سے تقریب آخری ملے میں داخل ہو جائے گی اور میرا ساتھ آپ دیتے جائے گی کہا کہ ان اللہ تعالی قد خلقا قبل الاشیاء نور و نبی کیوں کا من نوری اللہ نے تمام اشیاء کی تخلیق سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو خلق کیا اور اپنے نور سے خلق کیا